مکہ منظری یوگی آزیتنات نے امبیٹکر پارک میں پکنک منانے آئے بچوں سے ملاقات کی انشاست شاسان ویوستہ کے لیے دیش دنیا میں خیاتی بٹوڑنے والے مکہ منظری یوگی آزیتنات کے ویکٹیتو کا ایک خاص پہلو ہے بالپریم دیش کے بھوش کے بیچ سی ایم یوگی ورطمان کے اپنے نجی ویستہ میں بھی سمیں نکال کر ہی لیتے ہیں پروٹوکال سے اتر ملاقات پیار دولار آشیروات کے بیچ بچوں نے کوئی خواہش کی تو اسے بھی ابھی بھاوک بن کر پورا کرنا انہیں آتمی سنتوش دیتا ہے تب ہی تو بچوں کو بھی اپنے سی ایم یوگی پر ناز ہے یوگی آزیتنات کے بالپریم اور بچوں کو ان پر گروھ کے انبھوتی کا ایک سنگم شنیوار صبح گورکپور میں دیکھا گیا مکہ منظری نے بچوں سے ملاقات کی ہی تو چاکلیٹ دے کر ہیلیکاپٹر کے بارے میں ان کی جگیا سب کو بھی تریفت کر آیا شنیوار صبح گورکپور سرکٹ ہاؤس پریسر کے ہیلی پیٹ پر پروٹوکال اور سورچہ ویستہ چاک شوون تھی اسی بھی جیسے ہی مکہ منظری یوگی آزیتنات کا ہیلیکاپٹر یہاں لینڈ ہوا پریسر سے سٹے ایک اور بند گیٹ سے اس پار پڑھنے والے امبیٹکر پارک میں پکنک منانے آئے دو اسکولوں کے بچوں کا عصہ اور اللاس آسمان چھونے لگا ہوا میں لہراتے سیکڑوں بچوں کے ہاتھ دیکھ اور بال کنڈ سے سمویت گنجیت ابھیوادن کی آواز سن سی ایم یوگی پہلے سے تیہ کارکرم اسطل کی بجائے مسکراتے ہوئے بچوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر وہیں سلسلہ جو مکہ منظری کو الہدہ بناتی ہے بال پریم بچوں کے لیے پروٹوکال سے بے پرواہ امبیٹکر پارک میں بند گیٹ کے پاس بچوں کو پیار دولار گفٹ میں چاکلیٹ خوب پڑھنے کا آشیش تو جم کر ہنسی ٹھٹی ٹھولی بھی اکسمات اس آدمی ملاقات سموات کے بیچ بند گیٹ سے کئی بچے مکہ منظری کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اس پر سی ایم نے پائلٹ اور ادھکاریوں سے کہا کہ بچوں کو نزدیک سے ہیلیکارپٹر دکھائیں مکہ منظری کے نردیش کی بات ادھکاریوں نے بچوں کو نزدیک سے ہیلیکارپٹر دکھایا جہاں بچوں کی فوٹو بھی کچھوائی گئی سب ہی بچوں کو ادھکاریوں نے چاکلیٹ گفٹ کیا مکہ منظری سے ملنے والوں میں ریس آر جی لٹل اینجل چرگاما کے بچے شامل رہے پانوی بھاگ دوارہ شہر میں پودوں کو بچانے کے لیے سات ہزار آئرن گارڈ لگائے جا رہا ہے جس کے سمبت میں ڈی اے فو وکاس یادو نے بتایا کہ شہر میں سات ہزار آئرن گارڈ لگائے گئے ہیں جس میں سب ہی پودے جیویت ہیں اس میں اگلے سال دس ہزار آئرن گارڈ اور لگانے جا رہے ہیں جس سے گورکپور میں ہم لوگ ہریالی کو بنائے رکھیں گے ہم لوگ اس کے لیے جگہ کو بھی چندت کر رہے ہیں جہاں پر پیڑ کاٹے گئے ہیں کیونکہ سڑک بننے کی وجہ سے پیڑ کاٹے گئے ہیں ہم لوگ وہاں پر پودہ لگا کر آئرن گارڈ لگانے جا رہے ہیں اس سمبت میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈی اے فو وکاس یادو نے کہا شہر میں ابھی تک ہم لوگ نے لگ بک سات ہزار آئرن گارڈ لگائے گئے ہیں جس میں پودے لگائے گئے ہیں اور بہت جیویت ہیں اچھی طریقے سے پرگتی بھڑ رہے ہیں وہ اگلے ورش بھی ہم لوگ کا پلان ہے کہ لگ بک دس ہزار اور آرن گارڈ پورے گورکپور شہر میں لگائے جائیں اور گورکپور کی جو ہے ہریتما اور ہریت جو آفرن ہے اس کو بڑھائے جائے جگہ جگہ پہ ہم لوگ اسطل چندت کر رہے ہیں جہاں ہریالی کی کمی ہے چاہے کالونی ہو چاہے جو روڈ ڈبلپ ہو رہی ہیں ان کی کنارے جہاں پیڑ کاٹے گئے ہیں وہاں پر پنے پیڑ لگائے جانے کا ہمارا پریاس ہے اور اسی پریاس میں ہم لوگ دس ہزار اور آرن گارڈ گورکپور شہر میں لگانے جا رہے ہیں نگر نگم کی تھنڈ سے نپٹنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے جس کے سمبند میں نگر آیو گورو سنگھ سوگر وال نے بتایا کہ تھنڈ کا موسم آ چکا ہے ہم لوگوں نے پہلے ہی تین سدسی کمیٹی بنائی تھی جس سے سبھی ادھیکاری جا کر رہن بسے رہے اور ان کمیوں کو جانت لیں جس سے سمیہ رہتے اس پر کار کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے اپنی ریپورٹ پھیج دیا ہے اگلے سات دنوں کے اندر سبھی کمیوں کو دور کر لیا جائے گا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیو گورو سنگھ سوگر وال نے کہا یہ سردی جو کہ آ چکی ہے اس کے انترگت ہم نے یہاں پہ پہلے ہی تین سدسی کمیٹی بنائی تھی اس میں پیوڑوڑا کے مادیم سے ہم نے سبھی رہن بسولوں کا نیوز کروایا تھا اور سب کا گئے پینلسز کروایا تھا کیا کہ کمیہ ہیں جو جو کمیہ ہیں ان کو چنیت کرتے ہوئے ان کمیوں کو دور کرنے کے لئے شیغتشیر کاروائی کریں تاکہ نگر واسیوں کو کوئی بھی جو ہمارے رہن بسولوں کا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر راتھر کالین میں ان بیاکتیوں کو ہمارے سبھی لوگوں کو کسی پرکار کی سمسطہ کا سامنا نہ کرنا پڑے خاص طور پر کوئی اگر ساپ سفائی کی کمی ہے یا پھر کسی بیڈ شیٹ یا پھر بیڈ یا پھر کسی سامگری کمی ہے یا پھر کارلیٹری کمی ہے ساری کمیوں کو انگیت کرتے ہوئے وہ کوئی سیویل ورک ہونا ہے سبھی کو سریشت کرا لیا جائے تو کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دے دی ہے گیا پانیسز کر لیے اب اس پر کارلیٹری ہی چل رہی ہے اگلے سات دنوں کے اندر ان ساری جو گیا پٹس ہیں اس کو سب کو پورٹی کر لیا جائے گا اور ایک بہتر طریقے سے دین بسوڑوں کو گورک پر نگر کے لیے یوز کیا جائے گا بھاجپائیوں نے چھیتری ادھیج سہیزانند رائے کے نیتریت میں جھارکھنڈ سے کانگریس کے راج سبہ سانسل دھیراج پرساز ساہو کے گھر پر ایڈی کے چھاپے میں تین سو کروڑ سے ادھک اوید دھنڈاشی پرابت ہونے پر ٹاؤن ہال چوک پر کانگریس پارٹی کا پتلا دہن کیا اس اوثر پر بھاجپائی کے چھیتری ادھیج سہیزانند رائے نے کہا کہ کانگریس پارٹی بھرشتہ چار کی جننی ہے کانگریس کے سانسل ویدھائیک اوثر ملتے ہی صرف جنتہ کی گارنٹی ہی دیتے ہیں یہ لوگ صرف بھرشتہ چار کی گارنٹی ہی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے سانسل تتکال برخواستوں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی دیشواسیوں سے مافی بھانگے اس اوثر پر بھاجپائی کے دلیہ یدشتری سنگھ مہانگرہ دیش راجش گپتہ اچیدانن شاہی اندربڑی مہامنطری دیوش شیرواستو ششکان سنگھ برجیش اوپرکاش حریقیش ترپاٹھی سنجے سنگھ حریقیش رامتیر پاٹھی ڈاکٹر سزانند شرما کے ایم مجھوار رامانند یادو نریند سنگھ نیراج دوبے دھرمیند سنگھ پالیوال آنیل کمار حری ناراند سنگھ گولا عشونی سنگھ لکی مہن پرتاب سنگھ ویرو اپستیت رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپائی کے چھیتری ادھیش سہیزانند رائے نے کہا کانگریز پارٹی کے راسبہ سانسط جھارکھنڈ کے دھیرہ ساہو کے یہاں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ تین سو کرونڈ سے جیادہ پیسے وہاں ان کے یہاں سے ایڈی نے چھاپا مار کے پکڑا ہے اسے اسپسٹ ہوتا ہے کہ کانگریز پارٹی کیول بھشتاچار کی جننی ہے اور اس کارن آج بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ سبھی جنپدوں میں کانگریز پارٹی اور ان کے نیتا راحل گاندی سونیا اور ساتھ ساتھ دھیرہ ساہو جو ان کے راہ سوا سانسط جو بھرشتاچار میں لپت ہے ہم سب پتلے کے مادن سے جلا کر کے مانگ کرتے ہیں کہ کانگریز پارٹی اب کیول بھرشتاچار کرنے میں ہی لپت ہے پہلے بھی انہوں نے بھرشتاچار کر کے اس دیش کو بہت پیچھے ڈھکے لاتا اور آج بھی ان کے سانسط جہاں بھی اوسر ملہ کیول بھرشتاچار کر رہے ہیں جہاں ایک طرف دیش کے نیتا اور بھارت کے پتہان منتری دیش کے وکاس میں لگے ہیں وہیں کانگریز پارٹی بھرشتاچار میں لگی ہے اسناتے آج ہم سب کانگریز پارٹی کے خلاف پرداشت کر کے ان کا پتلا پھوک کر کے ہم چاہتے ہیں کہ کانگریز کے لوگ اب بھرشتاچار بند کریں اور دیش کے اس سنکل میں یہ دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کانگریز پارٹی کے اول بھرشتاچار میں لگی ہے اور بھرشتاچار شہر کے ٹرانسپورٹ نگر شاستری چوک مہدی پور سمیت کئی جگہوں پر آوے بستیت کھڑے آٹو ایرکشہ والوں کو چیتاؤنی دی گئی اس دوران کئی ایسے بھی ملے جن کے پاس لائسنس تک نہیں ہے اور وہ ایرکشہ پر سواری لے کر جاتے ملے ایسے چالک جام کے ساتھ ہی جان کو بھی جوکی میں ڈال رہے ہیں ایسے 65 ایرکشہ چالکوں پر جرمانہ لگایا گیا ساتھ ہی چیتاؤنی دی گئی کہ اگر دوبارہ بینہ لائسنس کے چلتے ملے تو ایرکشہ کو سیس کر دیا جائے گا ایس پی ٹرائفک شہمدیو بن نے یاتیاد پولیس ٹیم کے ساتھ شاستری چوک روڈویز و ان اصطانوں پر ایرکشہ کے خلاف چیکنگ ابھیان چلایا جس میں 65 ایرکشہ چالک بینہ ڈرائیونگ لائسنس کے چلتے پائے گئے ان کے خلاف پریوہن ادھی نیہم کے تحت کاروائی کی گئی اس اثر پر ٹی آئی منوجرائے ٹی آئی عجید کمار پانڈے سہیت انیہا تیاد پولیس کارمی موجود رہے اس سمند میں گوراکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شام دیو بن نے کہا بینہ ڈرائیونگ لائسنس کے لوگ چلا رہے ہیں انڈرینڈ لوگ چلا رہے ہیں اسی اکرم میں یہ چکیگ اب یہاں شروب کیا گیا ہے اور جو لوگ بینہ ڈیل کے بینہ ڈرائیونگ لائسنس کے چلائی وئے پاتے جان پارو چلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں ان کے بروت یادہ تیمہ تیاروائی کی جا رہی ہے یہ بھی آگے بھی چلتا رہے گا اب تک کسے گاریوں کو اوپر کائوائی کی جیسا کہ میں نے بتایا کل سے اب یہاں چلا آئے تو کل تاریخ کو ایک سو ساتھ رکھنہ سیجھ کیے گئے تھے اور آج بھی لگ بک تیس چالیس رکھنہ بینہ ڈیل کے چلاتے ہوئے پائے گئے ہیں وہاں چلتا ان کے کلپ کروائی کی گئی ہے اور ابھی یہ کروائی آگے بھی چلتی رہے گی مہیلہ ہیلپ ڈیسک بھی مہتر شکتی کو سرچھا سممان اور سولمبن کے لیے بل پردان کر رہی ہے اس سامنے گرکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اندو پربھا سنگ نے کہا بلکھل یہ کائکرم مانی مکبندی جی کے آدیش اندو سار لگاتار چل رہا ہے اور اس میں جو ہمارے تھانوں کی مہیلہ سوچھ شدر کی ٹیم ہے شراث میں جو مہیلہ بیٹ آرکشی ہیں ان کے دوارہ لگاتار مہیلہ کو چاہے وہ موس ہو پاک ہو یا مارکت پیس ہے سکول ہے کالیج ہے وہ ہاں پہ جا کر کے ان کو جا گرو کیا رہا ہے ان کو ان کے ادھکاروں کے سمبھن سرکشہ کے لیے سدیو تت پر گوراکپور میں مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے سرکاری دفتروں میں مشن شکتی کے تحت جاگر پوسٹر لگائے گئے ہیں کار اصطر پر کام کاجی مہیلاؤں کو سوشل سے نجات دلانے کے لیے قواعد کی جا رہی ہے اس سمند میں سپی کرائی اندو پربھا سنگ نے بتایا کہ مہیلاؤں کی سرکشہ کو پکتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شیئر نیز دستے کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے اس سمند میں گوراکپور نیو سما داتا سے بات کرتے سپ کرائی اندو پربھا سنگ نے کہا جیسا کہ آپ کو جان کر رہی ہے جس کا عدیش ہے جو ناریہ ہمارے پردیش کی وہ ساشکت بنے سولم بنے اور ایک سممان پروفک جیون ویتید کر سکے اسی سمماند میں جن جاگروتہ کاری کرم کے ساتھ ایک پوسٹر لگا جا رہا ہے جس کا کار اسطل پہ کام کر رہی ہیں کار اسطل پہ ان کے ساتھ کسی تک شوشن نہ ہو اس سمماند میں جاگروتہ فران کے لئے ہمارے سب تھانوں پر اور جو بھیر بھڑا بھڑی ستھان ہے وہ پر اس سمماند میں پوسٹر لگا جا رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ان پوسٹر کو دیکھ اور جا گروت ہوں